سپریم کورٹ کی جانب سے چار سال بعد فیضاباد درنہ نظر سانی کیس کی سماعت نے ملکی سیاست میں توفان برپا کر رکھا ہے مبصرین جہاں ایک طرف فیضاباد درنہ کیس کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے انجام کا نقطے آغاز قرار دے رہے ہیں وہیں دوسری طرف بعض تجزیہ کاروں کے مطابق فیضاباد درنہ کیس کے فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا لگتا یہی ہے کہ اس حوالے سے بھی مٹی پاؤ پالیسی چلے گی تاہم چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیضاباد درنہ نظر سانی کیس کی پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں قرار دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ تمام فریقین کو حقائق سامنے لانے کا ایک اور موقع دے رہی ہے جس کے پاس اس کیس کے بارے میں مزید حقائق ہے انہیں سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا ہے کہ دوران سماعت کیس سے متعلق چار سوالات اٹھائے گئے یہ سوال اٹھایا گیا کہ طویل وقت گزرنے کے باوجود نظر سانی کیس کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا تھا دوسرا سوال اٹھایا گیا کہ نظر سانی درخواستے واپس لینے کے لیے ایک ساتھ متدد متفرق درخواستے کیوں دائر کی گئیں تیسرا سوال تھا کہ کیا آئینی اور قانونی اداروں کا نظر سانی درخواستے دائر کرنے کا فیصلہ آزادہ نہ ہے چوتھا سوال یہ تھا کہ فیضاباد دھرنہ کیس فیصلے پر عمل درامت ہو گیا اب دیکھنا ہے کہ کیس کی اگلی سماعت میں کیا حکم نامہ سامنے آتا ہے دوسری جانی مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اکمال نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار سترہ کے فیضاباد دھرنے کے معاہدے میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے اسرار کیا تھا کہ ان کے دستخط شامل ہونے چاہیئے جنرل فیض نے اسرار کیا کہ اگر انہوں نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو تحریک لبیک اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرے گی اس وقت کے وزیر داقلہ احسان اکمال نے کہا کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو میں اس وقت کے وزیر عظم شاہد خاکان عباسی کے ساتھ رابطے میں تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ بہتر نہیں لگتا کہ جنرل صاحب بھی اس پر دستخط کریں میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ یہ ایک سیاسی معاہدہ ہے اور آپ کا دستخط کرنا مناسب نہیں لگے گا احسان اکمال کا کہنا تھا کہ میری ان کے ساتھ بحث ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے بھی مناسب نہیں لیکن ان کا جواب تھا کہ ٹی ایل پی یہ معاہدہ قبول نہیں کرے گی انہیں میری گارنٹی چاہیے احسان اکمال کے اس بیان سے صاحب پتا چلتا ہے کہ جنرل فیض حمید سیاست میں کس حد تک ملوث تھے جو نہ ان کے عوضے کا تقاضی تھا اور نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے مبصرین کے مطابق اگر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا آغاز ہی جنرل فیض حمید سے کیا جائے تاکہ بتایا جا سکے کہ فوج قیادت کسی بھی آئین شکنی کو قطن قبول نہیں کرے گی دوسری جانب سینئر صحافی احمد ولید کے ایک تجزیعے کے مطابق فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ کے ایسے فیصلوں میں سے ایک ہے جس کے ملک کے عدلیہ اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں دوہزار ستنہ میں سابق وزیر آزم نواز شریف کی ناہلی کے بعد شاہد خاکان عباسی نئے وزیر آزم بن چکے تھے جب انتخابی قوانین کے بل میں حلف نامے میں تبدیلی کے خلاف تحریک لبیک نے اپنے مطالبات بنوانے کے لیے اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا جو بائیس روز تک جاری رہا اس دوران جہاں حکومت خاموش تماشائی بنی رہی وہی تحریک انصاف سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے تشدد آمیز دھرنے کی کھل کر حمایت کی دھرنے کا اختتام وفاقی وزیر قانون کے استیفے اور تحریک لبیک کے مطالبات پر عمل درامت کی یقین دہانی پر ہوا جسٹس فائز عیسہ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے اس دھرنے کے پیچھے چھپے محرکات پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیئے دو سال تک چلنے والے کیس کے فیصلے نے حکومتی اداروں، ریاستی ایجنسیوں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چار شرٹ لگا دی اس کے ساتھ ساتھ فیصلے نے الیکشن کمیشن اور پیمرہ کو مزید مضبوط کرنے کی حمایت بھی کر دی یہ فیصلہ ملک میں انتہا پسندی کے خلاف ایک بڑا چیننج بھی ثابت ہوا دوسری طرف اس کیس کے دوران اور فیصلے کے بعد جسٹس فائز عیسہ اور ان کے خاندان کو عذیتناک مراحل سے گزرنا پڑا جس میں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا کردار ناقامل فراموش ہے اسی سوشل میڈیا نے جسٹس عیسہ اور ان کے اہلیہ سرینہ کی کردار کشی اور کریپشن کے الزامات لگائے آج تحریک انصاف ایسے مور پر کھڑی ہے جہاں وہ اس فیصلے پر عمل درامت کے سمرات سے فائدہ اٹھا سکتی تھی جس جماعت نے قاضی فائز عیسہ اور ان کے اہلیہ کے خلاف اپنے ووٹرز کو اکسایا آج وہی تحریک انصاف مطالبہ کرنے پر مجمور ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے ہونے کا بگل بجاتی رہی وہ تمام ادارے جو فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر سانی کی اپیلے دائر کر رہے تھے آج وہی اپیلے واپس لنے کی درخواستے دائر کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسہ کہتے ہیں اس دھرنے کے بعد ایسے کئی واقعات سامنے آئے اگر اس فیصلے پر عمل ہوتا تو بات میں سنگین واقعات نہ ہوتے وہ بس سرین کا کہنا ہے کہ اب اگر چیف جسٹس اس فیصلے پر عمل درامت کرانے کے لیے زور نہیں ڈالتے تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے انصاف اعتصاب اور عدلیہ کی ساکھ متاثر کرنے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسری صورت میں براہرہ اس پکراؤ جیسی صورتحال ہو سکتی ہے جو ان حالات میں سازگار نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا